عزت پاوال کرتا ہے جو اپنے قوم کی عزت پاوال کرتا ہے جو اپنے قوم کی تش پٹے سب سے بنا سندار ہی سمجھا گیا اور آٹھ فروری جو ہمیں اعتصاب ہے جو ہمیں حساب ہے آپ نے اس شہے میں جو ہم نے زیادتی کی ہے اس کا حساب آپ نے آٹھ فروری کو پتنک پین کے مہر پہ رشان پہ مہر لگا کے آپ نے ثابت کہنا ہے کہ ہم اس استحصال کے اس جبعہ کے سسٹم کو اس کارکھر کے سسٹم کو انشاءاللہ آٹھ فروری کو توڑنے کے جیئے متحدہ وہ نظریہ جو پاکستان کو لے کر چننے کے لیے تیارے اور خرائے آپ ساری کو یہ نظریہ ان لوگوں کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا جیت اور ہار وہ مقدر کے اندر ہے جیت اور ہار مقدر کے اندر ہے میں سکر کی سیاسی پاکیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے اتنا بھرا ہوا مجمع دکھائیں ہم ساتھ ساتھ ست چھوڑ دیں اس کو دور کیا جس کا نظارہ آج آپ کے سامنے ہے اور آج یہ جب پنڈال ہے یہ اس جیس کی اکاسی کر رہا ہے کہ آنے والا آٹھ تیر فیبروری کا جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ ختم جو ہے وہ آسماء میں ارپنی نظر آئے گی اور ہمارے جو حق پرس و میدوار ہے سراج بھائی وہ انشاءاللہ بلکل بری لید کے ساتھ کامیاب ہوں گے مطیدہ 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 پاکستان مطیدہ کہتا ہوں کہ سکھر میں الیکشن قوانین کی خلاق ورزی ہو رہی ہے الیکشن ہے کشنگ نمبر اٹھارہ اور اٹھالیس کی سنگیل خلاق ورزی ہو رہی ہے اور گزیستہ دیڑ دو مہینے میں یہاں جو پیونگاری کر کے جو چمک پٹی کی جا رہی ہے یہیں بیمس پارٹی میں میئر ہے اور وہ میئر پیپس پارٹی کا پیپس پارٹی کے امیدواروں اور اپنے رشتہ داروں دونوں ضروری ہیں ان کی کمیٹ جلا رہا ہے الیکشن کمیشن فوریس کا نوٹس لے کہ گزیستہ ایک ماہ سے یہاں پر ان امیدواروں کو اور ان ملدیاتی نام نہاد میئر کو سکھر یاد آ دیا ہے اور سکھر میں یہ تظہیمہ ہرائش ہو رہی ہے اور ہر وہ کام ہو رہا ہے جو اسے نظر آ رہا ہے یہ ایک بارش کی دھلائی نے انشاءاللہ ایسے دھل لینا جیسے ایک طرح روپ دھل کے باہر آتا ہے تو الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لے گے فوری طور پر اس سنگیل خلاق ورزیوں کے اوپر کاروائی کرے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سکھر میں الیکشن کمیشن کا کمائندہ کوئی ہے یا نہیں ہے کراچی میں تو الیکشن کمیشن بھر کوئی نوٹس لے رہا ہے تو ہم اس بات کی مذہب بھر بھی کرتے ہیں اور اس کا فالی طور پر نوٹس لے ہم میں اس کا تہلیلی طور پر بھی صبح الیکشن کمیشن کو میں یہ کمپلینٹ کروں گا جو نہیں یہاں پر دیکھا ہے اچھا نہیں دوسری بات یہ پورے پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہیں میرا آپ کا مسئلہ الیکشن نہیں ہے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی یہ اینگیم جو ہے اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے میں کہا اینگیم اس دن ختم ہو جائیے جنہ دن اینگیم کی محرومیاں ختم ہو جائیں گے اینگیم تو محروموں اور غریبوں غریب متمسل طبقے کی آواز ہے تم میرے غریبوں محروموں مجبوروں ان کو ان کے حکوم دے دو مجھے نعرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس قرار پولٹیکل سسٹم میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو لیکن ظاہرے ایسے کیسے ہو کہ اس ملک کے ایمان جہاں پر خاندانوں کی حکومت اور اب تو صرف دو ہی خاندان رہ گئے پہلے تو تیسے رکھ آ گیا تھا ہم نے کہا چلو شکر ہے ہماری میوزی کیا اسے جان چھوٹی وہ کہہ تھا باری ملی دکھانے کو حیضہ ہی ہو گیا دیوانے کو ساڑھے تین سال میں بیٹھا رکھ گیا ہمارا کہ ہمارے لئے قومی تنانہ رکھ دیا اور سانوں کے لئے قومی خزانہ تھا ہمارے لئے لنگر خانہ تھا خود کے لئے توشہ خانہ تھا ہر چلو رہے بھینسی بیچ رہے آجرا بھائی تمہارا لینر ٹی سٹ پہ کروڑا روپے کے سان کر رہا تھا تو ہر کیوں چلو رہا تھا بھینسی کر بیچ رہا تھا اور ہمیں لگا پھر چلو پہ تو اس محیط میں تو سارا کا سارا ایک جھوٹا پروپیگنڈ یعنی کسی روک دومن میں چلے جائیں مسئلہ میرا آپ کا ہے ہی نہیں مسئلہ اچھا ایسے تھا لبنی تکلیل کرنا ہے اچھا میرا مسئلہ آپ کا ہے ہی نہیں میں اور آپ تو اس انتخابی سیاست کو اپنے جمہوری ہتھیار کے دور پر استعمال کرتے ہیں منہ خدا کی قسم انگیم کو یہ انتخابی عمل میں شروع میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ انگیم کبھی بھی الیکشن نہیں لڑتی لیکن اگر میں الیکشن نہیں لڑتی تو ہم نے دیکھا کہ سارے وسائی سارے پیارات یہ تو وزیراللہ و وزیراللہ و پارلیمان کے باس ہیں اور ہم ایسی روائی کب تک یا رہ سکتے ہیں کتنی نسلوں تک لار سکتے ہیں ایک دسابات میں چلینے شروع کی پھر ایک پروٹیکنٹا یہ ہوتا ہے یار آپ تو ہرگبا دوں کو مجھلے آتے ہیں ہوتے نہیں ہوتے ٹیلیویزن دے سوشل میڈیا دے اینکیم حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتی مرجن تم اپنے لیڈر کے لیے کہ یہ نارے لگاتے ہیں جیت کے اپوزیشن میں بیٹے ہیں سارے کہتے ہیں فلان کے نارے بجنگے فلانہ وزیر آزام فلانہ وزیر آزام ان کے لیڈر وزیر آزام ان کے لیڈر وزیر آزام ان کے لیڈر وزیر آزام میں اور آپ حکومت میں چلے رہے ہیں جب موت پڑھ لاتی ہے جب ہم حکومت میں چلی گئے ہیں کیونکہ ہم حکومت میں جاتے ہیں تو بڑی تکلیل دیتے ہیں جب ہم حکومت میں جاتے ہیں تو کامینہ میں عواز اٹھاتے ہیں جب ہم اہوان میں جاتے ہیں تو اہوان ہی لاتے ہیں ابھی آپ نے دنانچا چاولہ سابقی دو دے گی اسیملی میں جب یہ جزباتی ہوتے تھے تو دو آدمی ایک کو پکڑنے بھی جاتے ہیں ایمان ہلا دیتے گی ماشاءاللہ اپنا کردار ادا کیا اسید اسیملی میں اور آنے والے میں تمام تو مائنگ دے گی اللہ کی غم سے فتیاب ہوئے کہ ضرور اپنا حق ادا کریں گی تو ان کے بھی جاتی ہے حکومت میں یہ انگیم کا حق ہے کہ وہ حکومت میں جائے یہ ہمارا حق ہے کہ اس سہر سے ہزاروں ارب روپے بصور کرنے والا وفاق ہمیں ہمارا حصہ دے مزارت میں بھی دے نوکری میں بھی دے ترقیات میں بھی دے تعلیم میں بھی دے سیعت میں بھی دے ہر بہدان میں ہمارا حصہ دے اور اس صوبے کو تین سو ارب روپے دینے والا یہ شہر چہری سن سکھر تراچی حضرباد نواشر بھی بخاز تین سو ارب روپے ان شہروں سے جاتے ہیں تو ان شہروں کو یہ وزیر الاؤس ہمارا حصہ دے یہ ہمیں بے وقوم بنانے چھوڑھو گے اینڈیا محکومت میں جاتی ہے دل کوئی جاتی ہے مہیندے کر کے جاتی ہے اب ٹھاسی میں مہیندہ کیا گئے نوے میں مہیندہ کیا گئے ترانوے میں کیا گئے ستانوے میں بھی گئے گئے مشہروں صاحب کے دور کے علاوہ پھر ٹی ڈی آئی سے مہیندہ کیا سترہ کے باتی چودان ہزار دی وہ بھی آپ کے ساتھ ہے ہر مہیندہ وہاں کے ساتھ میں رکھنا پھر ٹی ڈی ام سے مہیندہ کیا پانچ سربراہوں نے سائن کیا ہمارے مہیندے پر پانچ مہیندے کرتے ہیں دکھا دیتے ہیں میں یہ مہیندہ کر لیا ہے ایک مسلمان جو ہے اس کی یہی ایک ہے مہیندہ کرے لکھے دبا بنا لے ہم نے وہ کر لیا اور منافق کے نشانی کے جب وہ یہ چھوڑ ہوئے لے امانت میں خیانت کرے مہیندہ کرے مکردہ تو ہم نے تو جب جب مہیندہ کیا اس مولک کے بڑے بڑے منافقوں کو بے نقاب کر دیا اور یہ نہیں کہ ہم حکومت پر جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے حکومت گرہتے لئے یہ کہتے ہیں اللہ میرا ہم سے ہی لگا ہمیں ضروری ہے کہ ایک ہم حکومت پر جاتی ہے حکومت بناتی ہے اور ہمیں اس بات پر فسا رہے گا ہم حکومت ہی جڑاتی ہے تو ہمارا اگر بات نہیں مانو گر تو ہم نے تمہیں وزیراعظم مناہے اور تمہاری طرح لینے لگا تھیگہ نہیں گئے ہم فارق کریں گے مانو گئے مانو گئے جو کو چھوائے وہ آپ کے سامنے ہیں دولہ تیرہ 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 دفاتے مسمار ہوئے راپتہ توٹا ہے لو مایوز ہوئے گرفتاریاں ہوئے ہیں مابرہ ڈالکتر ہوئے ہزاروں ساتھی یہ سب آپ کو بالم ہے آپ سے کچھ چھپا جا نہیں ہے اور کوئی دوزار انیس سب مانوے سے احرامی تک اور دوزار تیرہ سے تقریبا کوئی اٹھارہ تک سترہ تک بھائی اتنے طبیل طبیل سختیاں برداشت کی ہیں نا ہمیں اور طبیل طبیل سختیاں برداشت کر کے بائیس اگز کے بعد پھر یہ ہو گئے کہ ہمٹیل تین حصہ میں تقسیم ہوگئے جی چار حصہ میں تقسیم ہوگئے لوگوں کو وجہ بھی آپ کو ہرانے کی لوگوں کو وجہ مل گئے آپ کو آپ کو شرمنتہ کرنے کی لوگوں کو وجہ مل گئے آپ کی کمزوریوں کو اجاگر کرنے کی چلے ہم اللہ کا شکر ہے کہ ان کے دوبارہ سے منظم ہوگئی متحد ہوگئی اور اتنی قرمانیوں دینے کے بعد بھی ہم پاکستان کے نظری پاکستان کے اساس اور پاکستان کے سلامتی کے ساتھ کھڑے لیکن نو مہی کا واقعہ آپ نے دیکھا کہ میں وہ جی رازم نہیں رہوں گا تو کوئر کمینڈر ہاؤس پہ بھی حملے ہوں گے پاکستان کی پرچن بھی جلائے گے پاکستان کی پاسپور بھی جلائے گے پورے ملک کی شنات کو بیرو نے ملک اور انگروں نے ملک سوگتاس کیا اور ابھی تو چھاپیں شروع نہیں ہوئے تھے کہ سارے کے سارے دو دو گھٹے پر پارٹیاں میں دل گئے در ادر سے لے گیا اپنے کارگنان کو بیاروں مددگار چھوڑ دیا جو جیل میں گئے ان کو ترہ ترہ کی بیماریاں بھوک پڑی انگروں نے بیماریاں بھوک پڑی کبھی سننے لوگ نہیں ملی تھی ایسی بیماریاں بھوک پڑی سب اسپتالوں کا رخ کریں اس طرح کی تنظیم ہوتی ہے تنظیم اس طرح کی ہوتی ہے آدمی سات سات سال بعد لا پتہ جب ہمارا ساتھی واپس آیا جب اسیری گھاٹ کے واپس آیا نہ ہم نے اس کے گھر کو چھوڑا نہ ہم نے اس کو چھوڑا نہ اس نے نام و نشان کو چھوڑا وہ دوبارہ آکر اچھا پھر آفر کس کے پاس نہیں ہوتی آفر سب کے پاس ہے یہ سارے ہمارے جدویں یہ سب کہیں نہ کہیں کسی نے کسی مغرمے میں کسی کا بھائی ہم سب ایک ہی طرح سے دیفتار ہوئے ایک ہی طرح سے چھاپے پڑھیں ایک ہی طرح سے مغرمان ہے تیس تیس مغرمان آفر کسی نہیں ہوتی آفر سب کے ہوتی لیکن سوچنا یہ ہے کہ کون اپنا زمین بے سکٹر کون نہیں اور یہ جو ایک کھیل ہماری درمیان کھیلے جا رہا ہے گھردار گھردار گھرد وہ بھائی سرزمین ہے جو اس سے وفدار ہے وہ کسی کے صورت ایک فیسر بھی گھردار ہوئی جو اپنی سرزمین سے وفدار ہے وہی سب سے بڑا وفدار ہے یہ پوری چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ ہے تو تم اپنی سرزمین سے وفدار ہے تو اپنی نظریہ سے وفدار ہے اور ہمیں فقر ہے کہ ہم اس پر ہمیں بلکل فقر ہے اور آج جو نو مہین کا حسن میں جیتا یہ تو ہمیں اور پرتہ ہو گیا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا باعث سے اس پر بلکل درست فیصلہ تھا ہم نے جو فیصلہ کیا بلکل شعوری طور پر فیصلہ تھا در کے نہیں فیصلہ گیا سات سال ہمیں بالوں کے دن تکلیف لے رہے بہرحال ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے کہ حادثوں کی عزت پہ ہیں تو مشکرانہ چھوڑنے ہیں حادثوں کی عزت پہ ہیں تو مشکرانہ چھوڑنے ہیں زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑیں تو انشاءاللہ گھر بناتے رہیں اور جہاں تک یہ بات کیے بے فکر کے ساتھیوں نے اور اسٹیسی کے ساتھیوں نے بلکل ہے کیوں یہاں پر کمزور کی گئے ہلکہ بگیوں گر کی کمزور کی گئے پیسے سے یہاں پر ایک خانہ اس شہر کو اپنے بات کی جاگئی سمجھتا ہے ایک خانہ کی اسم میں دو ہی تو خانہ نہیں اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کیسے بڑے بڑے جیل کاٹے ہوئے کوڑے کھائے ہوئے سزا رکھاتے ہوئے بڑے بڑے لوگ باپ باپ کی بات بیٹا 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 بھکٹی چاہتی سب کی نیسی آن بازیں کھڑو کیا غلامی والی پولٹیکس ہے یعنی کہ ان کے زینوں میں بٹھا دیئے گا کہ تم نے کبھی پارٹی کے اندر اوپر نہیں آنا تم نے غلامی ہی کرنی ہے بس یہ غلاموں نے کیا کہ اپنی کاروں نہیں بکھالی اور ابھر ٹھیک ہے یہاں بھی پکھالو گا میرا مدیدہ لگا میرا بیٹا لگا میرا چتے لگا میرا بیٹا لگا اور آخر کار یہاں بھی ہی لگا اور یہ احسنین میں یہاں بھولنا ہوں یہ ان کے بھو پہ ان کے عوان کو یہ بھولتا ہوں یہ اللہ کے سکرے کے یہ ان کے مالے جو یہ کھلے آپ گلشے میں بات کرنا ہے وہ اس عوان بھی بات کر گرگار پل آ چکا ہے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی آپ نے اس خاندان کو بھی ہارا یہ خاندان صرف خود امیر سے امیر کر ہوا ہے سندھ کے ہر وزیر امیر سے امیر کر ہوا ہے اور سندھی غریب سے غریب کر ہوا ہے یہ سندھ کے تاریخ ہے ہم جنہیٰ تلویٰ 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 تلوی� ابھی ابھی وزارت عزمہ کی الیکشن ہوں گے یہ جتنے انظامات ہم پہ لگا رہے ہیں یہ پھر ہماری سینیاں چڑھ رہا ہوں گے بادرہ بات کی پھر ہم جبکہ مرکز کی سینیاں چڑھ رہا ہوں گے اور مسئلہ یہ کہ ہم نے بھی کوئی قبائلی جسمنی بھی نڑنی یہ بھی بڑا کلیر ہے ہم نے بھی قبائلی بڑا نفسان ہوئے سننی مہادر سے بڑا نفسان ہوئے لسانی لڑائیوں سے اور اس لسانی لڑائی میں ہر قومیت کا نقصان ہوں پختونوں کا بھی نقصان ہوں سلیوں کا بھی ہوں بلوچوں کا بھی ہوں مہنگروں کا بھی ہوں لیکن اللہ کا شکر ہے جب ان کے تانے وڑیائیں یہ جمہوری طریقے سے ادم تشدد اور ادم تسادم کی سیاست کریں گے اور آنے والا وقت میں آپ کو صرف بٹا دوں اتنا پیسہ ہونے کے بعد اتنے وسائل ہونے کے بعد اتنی پلیس ہونے کے بعد یہ صابتہ حکومت جو پندرہ سال کی رہی ہے اس وڑی ان میں پریشانی کیوں ہیں پریشانی ایک ہے ایک کہ ہے کہ موجودہ سندھ کے اندر جو سسٹم ہے اس کا کسی نے گلہ پکڑ لیا اس سسٹم کا کسی نے گلہ پکڑ لیا ہے اور آنے والا وقت میں ماضی میں میں تین مار وزیرحالہ ان کے عملے کر آئی تھی لیکن اس بار وزیرحالہ ان کے عملے کر آئی تھی اس بار ان کے عملے کا کارکن وزیرحالہ آئے گا اور سندھ کے اندر انشاءاللہ جو پندرہ سال ہمارے ساتھ ہوا ہے انشاءاللہ پندرہ مہینے میں میں ایسا گھر جیسا محل لیں گے جب تم یہ دھری ہو گئی وہ سارے کالے کمرین ہمیں واپس کرنے جنہوں نے سندھ کا بیڑا گھر کیا چاہے وہ جالی دنگلسائی کے ہوں چاہے لوکل گمبن کے ہوں چاہے وہ ہماری شہری عبادی کے حقوق کے ہوں چاہے گئی چاہے گئی چاہے گئی